السلام علیکم ویڈیو کو کوکوٹ سارا آج ہم برانے جا رہے ہیں بہت سمپل اور ایزی ریسپی سے زیرو آئل برگرز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا ہے نہ بھولیں زیرو آئل برگرز بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے چار سے پانچ ابلے ہوئے آلو لیاں ہیں آلو کو اچھے دریکے سے میش کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے کچھ سبزیاں لیاں جن میں ہمارے پاس ہے آدھا کپ گوبی آدھا کپ گاجر اور آدھا کپ شملا مرچ اور مسالوں میں ہمارے پاس ہے حزبزائی کا چاٹ مسالہ نمت اور کٹی بھی لال مرچ اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ٹیماتر جس کے ہم نے سلائسز کر لیا ہے اور ایک کھیڑا لیا تھا جسے ہم نے نمبائی میں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں تو اب اس پر ڈال دیں گے سبزیاں اور اب اس پر ڈال دیں گے مسالے نمک کا استعمال احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ آلو کو عبالتے وقت بھی ہم نے نمک کا استعمال کیا تھا اب ہاتھوں کے مدد سے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سرفیس کو تھوڑے سوائی سے گریز کر لیں گے اور ہاتھوں کو بھی ہلکا سا گریز کر لیں گے اب تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اور اسے اس طریقے سے پھیلا لیں گے برگر کی سائز کا کٹر لیں گے اور اس طریقے سے اسے کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے کٹلس ایک ہی سائز کے بنیں ایکسٹرہ جو ہے اسے ہٹا لیں گے دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا اب اسی طریقے سے باقی سارے بھی ہم نے تیار کر لیے ہیں تو چلیں اب اسیمبلنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈال کے برگر بن لے لیے ہیں بن کے پہلے ہی دو حصے ہوئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیچے والے حصے پر لگا لیں گے چٹنی جو ہم نے بن کواب کے لیے سپیشل بنائی تھی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوئے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم آپ لوگ کے لیے ضرور بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اس کی آپ جائیں تو کیچپ بھی اس کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر رکھ دیں گے کٹلس اسے ہم نے فرائے نہیں کیا کیونکہ یہ زیرو آئل برگر ہے اس کے اوپر رکھ لیں گے اپنی پسند کی سبزیاں آپ جائیں تو سلات پتہ بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں برگر ہمارا تیار ہو گیا اب اسے پیک کر لیں گے صحت کے لیے بھی یہ اچھا ہے کیونکہ یہ آئل فری برگر ہے اور ساتھ بچوں کے لنس باکس کے لیے بھی تو آپ لوگ اس ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزم دیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ لے گا رکھیں حلی موسیقی